اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم رب شہل صدری ویسر لعمری وحل لقدتا من لسانی افقه قولی رب زدن علم محترم حضرات و خواتین لوگ ڈاؤن کے ان ایام میں مسجد خلیل اللہ آٹین اگر بنگلور کے زیر احتمام آن لائن دروس و بیانات کا سلسلہ جو چل رہا ہے تاکہ ان فرصت کے ایام کو غنیمت جانتے ہوئے ہر ممکن طریقے سے دین اسلام کی نشر و اشاعت ہو دینی تعلیمات کو پھیلائی جائے اور مسلمانوں میں علم شعور کو اجاگر کیا جائے حضرات آج سے آپ کے سامنے جو ایک نیا سلسلہ لے کے حاضر ہوا ہو وہ ہے کہ ایمان کامل یا مکمل مومن کون نہیں ہے مطلب یہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں یہ فرمایا لا يؤمنوا احدكم لا يؤمنوا احدكم یا لا يؤمن تم میں سے کوئی آدمی مومن کامل نہیں ہے مومن کامل نہیں ہے یا تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے یا آدمی مومن نہیں ہو سکتا تو اس طرح کی جو روایتیں ہیں ان میں سے بعض روایتوں کو اپنی تلاش اور تحقیق کے مطابق اپنی بسات کے مطابق جمع کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ المستحان اس موضوع کو انتخاب کرنے کا مقصد کیا ہے تو یہ بات واضح رہیں کہ ایمان یہ اسلام کی امتیازی خصوصیت اور شان پہچان ہے ایمان سب سے بڑی نیکی ہے ایمان امید کی کرنے ہیں ایمان یقین اور توقل کا نام ہے ایمان تصدیق اور توقید کا نام ہے ایمان دل کی اتمنان اور بھروسے کا نام ہے سکون قلب کا نام ہے ایمان اقیدہ بلیو کا نام ہے ایمان ایک غیر مرئی چیز ہے جو دکھائی نہیں دیتی ہے ایمان کے کچھ آمال اور اثرات ہیں وہ نظر آتے ہیں اور یہی ایمان اسی کی بنیاد پر انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے آخرت میں محض کامیابی کے لیے انسان کا ایمان ہی سب سے پہلے کام آئے گا آخرت کی پہلی منزل قبر میں بھی انسان کو کام آئے گا تو اس کا ایمان اور اقیدہ آمال کی باری بعد میں آئے گی تو ایمان اس کی حفاظت ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے ایمان لانا ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی دولت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے نواز دیا وہ آدمی اللہ کا چہیتا ہے محبوب بندہ ہے اور نہ کتنے دنیا میں لوگ ہیں جو دنیاوی اعتبار سے بڑے علم والے ہیں بڑے محقق ہیں مفکر ہیں دانشور ہیں اقل و شعور کا کیا کہنا ہے ان کے عروض و اقبال کا کیا کہنا ہے لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے ایمان کی بات آتی ہے تو دین و ایمان کے کورے نظر آتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اس نعمت سے نوازتا ہے سرفراز فرماتا ہے ایمان کی دولت ہمیں مانگنا چاہیے اور ایمان میں ہی امن ہے ایمان میں ہی سکون ہے چین ہے اللہ تعالیٰ نے سورة الانعام میں فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم یعنی شرک کو نہیں ملائیں اولائک اللہم العامن ایسے لوگوں کے لئے امن ہے سکون ہے چین ہے سلامتی ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ بھی ہے ایمان سے ہدایت پا سکتے ہیں ایمان سے ہی آدمی کے اندر تقور پر ازگاری آتی ہے ایمان سے ہی امن سکون اور چین ملتا ہے کیونکہ ایمان کے جو ارکان ہیں ان میں سے ایک بات ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان تقدیر کا جو بھی فیصلہ ہو اچھا ہو یا برا ہو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے مومن آدمی پریشان نہیں ہوتا ہے حیران نہیں ہوتا ہے اس کو سکون اور اتمنان ملتا ہے ایمان کی وجہ سے ایمان یقین کا نام ہے وہ مایوس نہیں ہوتا گھبراتا نہیں ہے حالات چاہے موافق ہو یا مخالف ہو پریشانی ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے جو مجھ سے بے تہاشا محبت کرتا ہے میں اس پر ایمان رکھا ہوں وہ مجھے زائے اور برباد نہیں کرے گا اور وہ انصاف کرتا ہے وہ ظلم نہیں کرتا ہے پریشانی رہتا ہے اسی لئے مومن کبھی مایوس نہیں ہو سکتا ہے اور جو مایوس ہو گیا وہ مومن کامل نہیں ہوتا ہے جو مایوس ہو گیا وہ مومن کامل نہیں ہوتا ہے اللہ تعالی نے سورہ ایسف میں فرمایا کہ مایوس تو کافر لوگ ہوتے ہیں مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے حالات کچھ بھی ہو جائیں مایوس نہیں ہوتا ہے اللہ تعالی دیکھو یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے لے جا کے ڈال دیا کوئے میں لیکن یعقب علیہ السلام کو امید تھی مایوس نہیں ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں ہے لیکن آخر وقت تک مایوس ہی نہیں ہے زکریہ علیہ السلام کو اولاد نہیں ہے بڑا اپے میں بھی مایوس ہی نہیں ہے یاد رکھیں میرے بھائیوں یہ ایمان اس کا ذائقہ جس کو لگ جاتا ہے اس کی چاشنی جس کو مل جاتی ہے وہ دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے اس کی لذت میں کھو جاتا ہے ایمان کی چاشنی اور حلاوت جس کو مل جائے وہ کامیاب ہو جائے تو یہ ایمان جس کی بڑی فضیلت ہے جس کی بڑی اہمیت ہے جس کے لیے انبیاء صلحہ صدقین شہداء صحابہ اکرام صلف صالحین نے بڑی محنتی کی ہے قربانیہ دی ہے جد و جہد کی ہے ایمان اور ایمان کی حفاظت کے لیے اور یہی سب سے بڑی نیکی ہے تو ایمان میں کمی نہ آئے ایمان میں اضافہ کے بہت سارے اسباب ہیں لیکن میں آپ کے سامنے اس سیریز میں یہ معلوم کرانے کی کوشش کروں گا کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایمان میں کمی آتی ہے ایمان میں کمی آتی ہے لا یؤمن مومن کامل نہیں ہے لا یمنا حدکم تم میں سے ایک آدمی مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ یہ کام نہ کریں تو ایمان مکمل کرنے کے لیے ایمان کے نقص اور کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا کا کام ہمیں کرنا چاہیے اس سلسلے میں یہ سیریز لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ یہ سلسلہ چند دنوں تک جاری رہے گا کہ ایمان اور ایمان میں اضافے کی باعث اور ایمان میں کمی جو آتی ہے اس کے اسباب کیا کیا ہیں تاکہ ہم ایمان میں چاشنی لائیں اضافہ لائیں اور ایمان میں زیادتی لائیں اور ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کریں ایمان کے نقص کو دور کریں سر فسالین کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا ہے اور گھڑتا ہے بڑھتا اور گھڑتا ہے اور اس کی پوری تعریف اہل علم نے یہ لکھی ہے ایمان یہ ہیں سب سے پہلے تصدیق بالجنان دل سے تصدیق کرنا یقین کرنا اقرار باللسان دوسری بات ہے اقرار باللسان زبان سے اقرار کرنا تیسری بات عمل بالارکان اپنے بوڈی پارٹ سے عمل کر کے دکھانا نماز روزِ حج زکاة تلاوت اذکار یہ جو عامال ہیں کر کے دکھانا یہ ایمان کی علامت ہے یزید بطوعت الرحمن رحمان الرحیم اللہ رحمان الرحیم کی اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے وَيَنْقُسُ بِطَعَةِ الشَّيْطَان اور شیطان کی اطاعت و فرما برداری سے شیطان کی تابداری سے شیطان کی بات ماننے سے شیطان کے راہوں پر چلنے سے ایمان گھڑتا ہے ایمان گھڑتا ہے ایمان گھڑتا اور بڑھتا ہے امام بخاری نے اس سلسلے میں کافی لمبی چوڑی بحث کی کافی حدیثیں لائیں اور عقیدے کی کتاب میں اس کی بڑی تفصیلات ہیں قرآن میں بھی اللہ نے بارہا کہا زادت ہم ایمانا زادت ہم ایمانا ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے چور جب چوری کرتا نبی ان حدیث میں فرمایا اس کا ایمان نکل جاتا ہے زانی جب زنا کرتا ایمان نکل جاتا پھر لوٹ آتا ہے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ایمان گھڑتا بھی ہے اور آدمی اس کو محسوس کرتا ہے اور اسی کو بنیاد بنا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین حدیث فرمائی ہے اور وہ حدیث آج کے لیے بنیادی حدیث ہیں ایک آدمی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آکے سوال کیا اور یہ حدیث مصدر احمد مصدرہ کے حاکم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں صحیح سنت کے ساتھ مذکور ہیں راوی حدیث حضرت ابو امامہ الباہیلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ کے رسول مل اثم گناہ کیا ہے گناہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتی جامعہ اور بہترین تعبیر بیان فرمائی کہ گناہ کیا ہے آپ نے فرمایا اور ایک دوسری روایت میں اس کی وضاعت ہیں کہ جب کسی کام کے کرنے سے پہلے تمہارے دل میں کھٹکا پیدا ہو کھٹکا پیدا ہو کوئی کام کرنے سے پہلے اور یہ دل میں خیال آئیں کہ اگر اگر میں یہ کام کروں تو لوگ کیا کہیں گے اگر یہ کام میں کروں تو لوگ کیا کہیں گے تو ظاہر سی بات ہے سمجھ لو کہ یہ گناہ کا کام ہے یہ گناہ کا کام ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دل میں جب کھٹکا پیدا ہو تو سمجھ لیجئے یہ گناہ کا کام ہے اس کو چھوڑ دو فدعہو گناہ کی بہترین جامع تاریف ہے یہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے چوری کرنے سے پہلے دیکھتا ہے کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہوگا سمجھ لو کہ گناہ ہے وہ لوگ کو اگر پتا چل جائیں لوگوں کو اطلاع ہو جائے تو کیا ہوگا آپ کو برا لگتا ہے وہ کہ لوگ معلوم نہ کر پائیں تو سمجھ لو کہ یہ گناہ کا کام ہے یہ گناہ کا کام ہے اس کے بعد ایمان کے تعلق سے سوال ہوا کہا کہ اللہ کے رسول فرمائے فَمَلْ ایمان ایمان کیا ہے نبی نے بہترین جامع تاریف کرتے ہوئے فرمایا اِدَا سَعَتْكَ سَيِّئَتُكَ وَسَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِن اِدَا سَعَتْكَ سَيِّئَتُكَ جب تمہاری برائیاں تمہیں برا لگیں تمہاری برائیاں تمہاری نگاہ میں برا لگیں کہ ہاں میں نے برا کیا ہاں میں نے غلط کیا ہاں میں نے آج یہ کام گناہ کا کام کیا جب تمہارے گناہ تمہارے نگاہوں میں گناہ تصور ہو تمہیں برا لگے اِدَا سَعَتْكَ سَيِّئَتُكَ جب تمہارا گناہ تمہیں برا لگے وَسَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ اور تمہاری نیکیاں تمہیں اچھی لگیں فَأَنْتَ مُؤْمِن تو تم مؤْمِن ہو تو تم مؤْمِن ہو یعنی اچھا کام کرنے کے بعد دل میں سکون اتمنان ہوتا ہے یہ اچھا لگنے کا مطلب ہے اچھا لگنے کا مطلب یہ نہیں کہ نیکی کرنے کے بعد غرور و تکبر میں آ جائیں اور دوسروں کو حقیر جانے نہیں بلکہ نیکی کرنے کے بعد دل میں اتمنان اور سکون ہو تو سمجھ لیجئے کہ یہ ایمان کی علامت ہے اس کو اور تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں اگر کوئی آدمی گناہ کا کام کر رہا ہے آپ اس کو دیکھ کر اگر آپ کے دل میں برا لگیں تو سمجھ لیجئے کہ ہاں آپ مومن ہیں برائی کو دیکھ کر آپ کے دل میں اگر برائی نہ جھاگے نفرت نہ جھاگے تو سمجھ لیجئے کہ ایمان نہیں ہے اور نبی نے اس کی مزید وضعات صحیح مسلم کس روایت سے فرمائی مرہ منکم منکرن فلغیرہ بیدی کوئی آدمی شریعت کے خلاف کوئی کام ہو دیکھ رہا ہے اپنے ہاتھ سے روکے ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں زبان سے روکے زبان سے نہیں روک سکتے ہیں فَبِقَلْبِ دِلْمِ بُرَا جَانَي اور نبی نے فرمایا ذَلِكَ أَدْعَفُ الْإِيمَان دِلْمِ بُرَا جَانَنَا یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے سب سے کمزور حصہ ہے دل میں برا جاننا اور اگر دل میں برا بھی نہیں جاننا برائی کو دیکھتے ہوئے اگر دل میں برا بھی تصور نہیں کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ آدمی مومنِ کامل نہیں ہے مومنِ کامل نہیں ہے مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں برائی کو دیکھ کر حرکت آئیں نبی کے بارے میں کیا آتا ہے کہ نبی کے سامنے کوئی حرام کام کے ارتقاب کرتا نبی غصے میں آ جاتے آپ کا چہرہ مبارک لال ہو جایا کرتا تھا کوئی نافرمانے کے کام کرتے آپ ان سے بات نہیں کرتے جب تک کہ وہ توبہ کر کے اچھا نہ بن جائیں یہ نیکی کی علامت یہ ایمان کی علامت ہے آج کے حساب سے گھر میں آپ کو سمجھانا چاہوں کوئی بے حیاء عورت جا رہی ہے بے پردہ عورت جا رہی ہے دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہیں یا آپ موبائل ٹی وی انٹرنیٹ میں دیکھ رہے ہیں کوئی بے حیاء عورت ہیں اگر آپ کے دل میں یہ آئے کہ تجھ پر لانت ہو تو بری ہے بری مخلوق ہیں اور تیرے ذریعے سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے گناہ ہو رہا ہے اگر آپ کے دل میں یہ تصور آئے تو آپ مومن ہیں اور اگر آپ یہ سوچیں کہ نہیں آپ بھی اس کو دیکھنے لگ جائیں اور آپ کے دل میں نفرت نہ جا گے تو سمجھ لیجئے کہ ایمان مکمل نہیں ہے نبی نے بہت جامع تعریف کی ہے ادھا ساعت کا سیعتک جب تمہاری برائی تمہیں بری لگے و سرعت کا حسنتک تمہاری نیکیہ تمہیں اچھا لگنے لگے تو تم مومن ہو نیکیہ ایک طرف دیکھئے گانے اور میوزک ہیں ایک طرف قرآن کی تلاوت ہیں اگر ہمیں قرآن کی تلاوت اچھے لگنے لگیں اگر ہمارے انٹرنٹنمنٹ کا ذریعہ ہمارے عوقات کو گزارنے کا ذریعہ نیکیہ ہوں تو ہم مومن ہیں اور اگر ہم یہ چھوڑ کے اس گناہ میں جائیں تو سمجھ لیجئے کہ مومن کامل نہیں ہے مومن کامل نہیں ہے تو ایمان کی بہترین قسوٹی نبی نے بیان فرمائی ہے بہترین حدیث ہے کہ ادھا ساعت کا سیعتک جب تمہاری برائیا تمہیں برا تصور ہو برا لگنے لگے دل میں احساس اور فیل ہو اور تمہاری نیکیاں تمہیں اچھے لگنے لگے تو تم مومن ہو تو تم مومن ہو اور اگر یہ کام نہیں ہے تو تم مومن کامل نہیں ہو تو ایمان کے لیے بنیادی طور پر آج ہم نے یہ معلوم کیا خلاصے کے طور پر ایمان کی اہمیت کیا ہے ایمان کی تعریف کیا ہے ایمان گھرتا بڑھتا ہے اور ایمان کی علامت اس حدیث میں جو بتائی گئی ہے کہ ایمان وہی ہے برائی کو دیکھ کر برا تصور کرو نیکیوں کو دیکھ کر اچھا لگے نیکی کے کام میں آگے بڑھو تاؤن کرو برائیوں کے کام میں تاؤن نہ کرو تعاونو علی البری والتقوی ولا تعاونو علی الاسم والعدوان یہ ایمان کی علامت ہے یہ ایمان کی علامت ہے تو ہمیں چاہیے کہ آج کے ماحول میں اپنے ایمان کا جائزہ لیں کیا برائیوں کو دیکھ کر ہمیں برا تصور ہوتا ہے اور یہ صرف سب کے سامنے نہیں بلکہ تنہائی میں انسان کو چاہیے کہ تنہائی میں وہ دیکھیں کہ کیا میری نیکیہ مجھے اچھے لگ رہی ہے تنہائی میں میں نیکی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں اور تنہائی میں برائیوں کو دیکھ کر مجھے برا تصور ہوتا کی نہیں ہوتا ہر آدمی اس کے نفس کا مالک ہے اپنے ضمیر کو ٹٹو لیں اور دیکھیں اور معلوم کریں سوال کریں اور پوچھیں کہ آج میں کیا کر رہا ہوں اور آخری بات تنہائیوں کے گناہ تنہائیوں کے گناہ نبی نے فرمایا کہ القیامت کے میدان میں کچھ لوگ آئیں گے جن کی نیکیہ تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی بہت نیکیہ لے کر آئیں گے لیکن ان کی یہ نیکیہ ساری کے ساری برباد ہو جائیں گے کیوں کہا کہ وہ تنہائی میں جب جاتے ہیں تو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو پامال کرتے ہیں محرمات کرتے ہیں کعب کرتے ہیں تنہائیوں کے گناہ سے بچو آج دیکھئے آج ہم لوگ گھروں میں بند ہیں آئیسولیٹ ہیں لاکڈاؤن ہیں گھروں میں ہیں تنہائیوں میں آج ہمارے پاس جو نیٹ ہے انٹرنیٹ ہے اور موبائل ہیں ان چیزوں کے فتنے سے ہمیں بچنا چاہیے ایمان کی حفاظت کے لیے اور نبی نے فرمایا کہ صبح میں مومن رہے گا شام ہوتے ہوتے رات تک کیا کچھ کرتے کرتے جا کر کافر ہو بیٹھے گا اس کو خود پتا نہیں رہے گا مرے مہترم دوستو بزرگو بھائیو ماہ اور بہنو یاد رکھئے کہ آج کا ہی پیغام ہے کہ ہم اپنی ایمان کا جائزہ لیں اپنی ایمان کا جائزہ لیں کہ تنہائیوں میں ہم کیسے رہتے ہیں اور ہم جلوت میں کیسے رہتے ہیں خلوت میں کیسے رہتے ہیں یہی تقویر ایمان کی علامت ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے یہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب متقی لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور متقی کا پہلا وصف یہ بیان ہوا غیب پر ایمان رکھتے ہیں غیب پر ایمان کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے اللہ کو بندے کے ایمان لانا ایک مطلب یہ بھی ہے ہم جب غیب میں ہوں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اس وقت بھی اللہ کا ڈر ہو اللہ کا خوف ہو اللہ کا تصور ہو اور گناہوں سے نفرت کرے نیکیوں سے محبت کرے تنہائیوں میں یہ تقوی کی علامت ہیں یہ تقوی کی علامت ہیں اور اس کی مثال یاد رکھی عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کیجئے کتنی تنہائیاں تھی اتنی تنہائیوں میں بھی انہوں نے اگر لوگ دیکھ بھی لیکھتے دونوں کو تو ماں بیٹے کا رشتہ تھا کوئی شک بھی نہیں کرتا اس کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ڈر کر تقوی اور پریزگار اور ایمان کا ثبوت دیا ہے یاد کرو اس خاتون کو اس بیٹی کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات میں گشت کر رہے تھے ایک گھر سے آواز آ رہی تھی ماں بیٹی کو کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ملا دو بیٹی نے کیا کہا نہیں امیر المومنین کا حکم ہے ماں نے کہا تمہارے امیر المومنین کہاں سے دیکھ رہے ہیں وہ تو سو رہے ہوں گے اس کے بعد بیٹی نے کہا کہ امی جان اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے نا لہٰذا یہ غلط کام ہے اللہ سے ڈرو یہ تقوی ہے یہ ایمان کی علامت ہے اللہ دینا یؤمنون بالغائب غائب میں رہتے ہوئے بھی اللہ کا ڈر اور خوف اور تقوی ہے جو ہے نا یہی سب سے بڑی نیکی ہے یہی سب سے بڑی بات ہے اور آج کا ہی پیغام ہے کہ ہم تنہائی میں دیکھیں کیا اس بیٹی کی طرح ہمارے پاس ایمان ہے کیا عصف علیہ السلام کی طرح ہمارے پاس وہ ایمان ہے برائیوں سے نفرت تنہائیوں میں ہوتی یا نہیں ہوتی ہے یا تنہائیوں میں ہم گناہ کرتے ہیں تو یاد رکھیں ایمان اور نیکیہ پر باد ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبرک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ وحمدک اشہدو اللہ الہ لانتا استغفرو کا توبی لائکو صلی اللہ نبینا محمد